اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تین اسٹیٹس جو ہیں وہ حکومت کیا کرتے تھے جس میں سے فرس اسٹیٹ جو تھی that is اریسٹوکریسی اور نوبلیٹی جس میں بادشاہ اور جتنے امیر و کبیر لوگ تھے وہ فرس اسٹیٹ کے سٹیزنز کلائے کرتے تھے جن کے پاس طاقت بھی تھی پاور پلس منی جن کے پاس طاقت بھی تھی اور جن کے پاس پیسہ بھی تھا یہ فرس اسٹیٹ کیے تھے اور جیسے کہ ان میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے فرس اسٹیٹ میں تو وہ ڈاکٹرائن آف ڈیوائن ڈیٹس آف کینگ پر بیس کیا کرتے تھے مطلب کہ جو بادشاہ سلامت ہیں فرانس کے بادشاہ کو خدا نے جو ہے وہ نامزت کیا ہے اور ایک ڈیوائن ڈائٹ ہے ان کے پاس رول کرنے کا مقدس ایک حق ہے ان کا کہ وہ رول کریں اور لوگوں پر بھی یہ فرض ہے کہ جتنے بھی کرسٹن لوگ ہیں وہ بادشاہ سلامت کی تمام باتوں کو قبول کریں اور سیکنڈ اس طرح سے پھر جو اسٹیٹ تھی that is called clergy clergy سے موراد جو priest تھے جو کہ اس وقت roman catholic christians وہاں پر موجود تھے فرانس کے اندر جو پریز تھے جو clergy ہوا کرتے تھے ان کو سیکنڈ اسٹیٹ ایک حاصل تھی دوسرا ردبوہ حاصل تھا اس فرانس کے country کے اندر اس زمانے میں اس وقت میں اور جو clergy ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تھکے دار ہیں روحانیت کے یہ ہم دین کے تھکے دار ہیں اگر آپ کو خدا تک پہنچنا ہے تو آپ ہمارے راستے سے پہنچیں اور جب تک آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے آپ خدا تک قریب نہیں پہنچ سکیں گے تو اگر ہمیں خوش کریں تو خدا آپ سے پھر خوش ہوگا یہ ایک اس طرح سے clergy جو ہے نا اس وقت وہ کہا کرتے تھے اور پھر تھرڈ جو تھے وہ ایک طبقہ تھا وہ پیسینڈ کا تھا پیسینڈ سے مراد کی اس میں مجورٹی کسانوں کی تھی فارمرز کی تھی جو غریب تھے جو غریب طبقہ تھا اور مختلف طرح کے ڈیکسوں کے بوجھ سلے وہ دبا ہوا تھا اور اس طرح سے فرانس کے اندر یہ جو تھرڈ طبقہ تھا وہ اس کو غربت سہنی پڑتی تھی بھوک آف لاز یہ سمام چیزیں ظلم و ستم وغیرہ اس کو سہنا پڑتا تھا جو شروع کے دو سٹیٹ والے مطلب نوبلیٹی مطلب بادشاہ سلامت اور clergy وہ اس پیسینڈ پر جو ہیں وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور جو اس طرح سے کسپنسری کی زندگی ایک طرح سے گزار رہے تھے جتنے بھی فرانس کے لوگ تھے اور ان کو clergy یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے کچھ غلط کام کی ہے جس کی سزا آپ کو یہ مل جائے کہ آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس طرح سے ان کی تقدیر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے آپ کے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس طرح سے غریب ہی رہیں گے اور آپ third state کے citizens ہی رہیں گے اور آپ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتے اور آپ کے اندر امارت کبھی بھی نہیں آ سکتی جبکہ دیکھا جائے تو یہ جو nobility اور clergy تھے یہ صرف 2% تھے اس پورے population کا اور فرانس کی 98% population پیسنٹ پر بھیس کیا کرتی تھی اور یہ 2% population nobility اور clergy کی یہ 98% pollution پر رول کیا کرتی تھی اور 98% population پر اس کا استحصال کیا کرتے تھی اس پلاتیشن آف دیئر رائٹس ان کے رائٹس کو سلپ کیا کرتی تھی تو الگ الگ طرح ایک ٹیکس لگائے گئے تھے جسے چرچ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا کسانوں کو جو بھی ان کے ذری پیداوار اس کا 10% ان کو دینا پڑتا تھا اس کو ٹیتھ کہا جاتا تھا یہ سکرولیجیس ٹیکس یا دھار میں ٹیکس کہا کرتے تھے ایک چندے کے طرح ہوتا تھا اور یہ زبردستی یہ چندہ وصولہ جاتا تھا پیسنٹ سے اور کی کلرڑ جی کہ چرچ کو وہ اپنا 10% لازمی وہ دیں اور اس کے لئے آرمی ایمپلائی کی جاتی جو سولڈرز تھے وہ اس کو چیک ان بیلنس کرتے تھے کہ آخر کار ہر شخص یہ ٹیکس دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا اس طرح سے بادشاہ سلامت ڈائریکٹ بھی ایک ٹیکس لیا کرتے تھے جس کو تائی کہا جاتا تھے بھی ڈائریکٹ لینڈ ٹیکس اس کو کہا کرتے تھے اور اس میں پیسنٹ سے وہ بھی ٹیکس لیا کرتے تھے تو ایسا سکت کیا ہوا کہ پیسنٹس میں انفلیشن بڑھنے شروع ہو گئی غربت بڑھنے شروع ہو گئی اور غریب غریب سے غریب تار ہونے شروع ہو گئے اور فانیلی ایسا لگا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس طرح اس وقت اس زمانے کی جو پینٹنگز اور پینٹنگز کے اندر بھی دیخوایا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیسنٹ ہے اس کی کمر پر بادشاہ اور ملکہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے جبکہ پیسنٹ اس کی کمر کے بوش تلے دبا ہوئے ان کے بجن سے جو اس طرح کی ایک سیچویشن تھی پیسنٹس کی کہ ٹیکس وغیرہ لاد کر پیسنٹس کے ساتھ ایسا کوئی ظلم ان پر کیا گیا تھا پھر اسے طور پر کیا ہوا کہ لویس ڈا سکسٹین وہ ایک نئے بادشاہ بنے فرانس کے اور جب یہ بادشاہ بنے تو ان کے عمر صریف اور صریف بیس سال تھی تو فرانس کو ایک نیا ایمپیرر ملا لویس ڈا سکسٹین جن کو سن کینگ لویس بھی کہا جاتا ہے اور بیس سال کے عمر میں یہ بادشاہ بنے ان کی بھی ایک اپنی تھارٹ بارٹ تھی جبکہ کنٹری کے اندر اتنی غربت تھی لیکن انہوں نے خوب سارا عوام کا پیسہ جو ٹیکس ہے کہ بادشاہ سلامت تو پوری طرح سے انجوائی کرنے اپنے زندگی کو اس طرح سے جس کی جو ملکہ تھی میری انٹرونیٹ ان کا نام تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کافی لیکجریس لائف کافی آسائش والے زندگی جیا کرتی تھی کہ تین سو نئی لباس وہ ہر سال خریدا کرتی تھی اور اس کو پہنا کرتی تھی جبکہ لوگ جو ہیں لوگوں کے اندر جو ہے وہ غربت پھیل جائی تھی اور ملک کے اندر مہنگائی انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑ چکی تھی تو اسے دوران جان لوگ جیسے انگلیش فلوسفر اور جین جیکواز روشو جیسے جینیون فلوسفر جو وہ آئے ہیں جو وہ بلیف کرتے تھے کہ اچھا سوسائٹی ہونی چاہیے جہاں پر آزادی ہو اور ایک ورل سب کے لیے اور گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کی سنیں اپنے رائے کے سنیں تو جین جیکواز روشو نے کتاب بھی مشہور اس کے بارے میں لکھی تھی دہ سوشل کانٹریکٹ کے نام سے اور دکھا جاتے ہیں نہیں کتابوں کی وجہ سے اور نہیں ٹیچنگز کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک انقلاب لانے کے ایک جذبہ جہاں وہ جاگنا شروع ہوا روشو کہا کرتے ہیں روشو کے ایک مشہور کوٹیشن ہے کہ منہ پیدا تو آزاد ہوا ہے لیکن ہر جگہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے آزاد ہی نہیں دیکھتی اس کی آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے غلام بنا دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کے اندر غم و غصہ آیا تو پھر فائنلی جو بادشاہ سلامت نے لویس ڈا سکسین نے فائی فیفٹ میں سیمنٹی نیٹی نائن کو ایک میٹنگ بلائی جس میں نوبلیٹی اور کلرجی اور پیس اینڈ ان سب کو بلائیا گیا اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے تو یہ کافی دیر سو سالوں کے باد اس طرح کے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی لازٹ میٹنگ اسے دیر سو سال پہلے بلائی گئی تھی مطلب کبھی بھی کسی بھی معاملات میں بادشاہ سلامت جو ہے وہ پیس اینڈز پہ لے کر نہیں آتے تھے اچھے میٹنگ پہ بلائی گئی لیکن یہ کوئی زیادہ یوسفل نہیں تھی جب اس میں کلرڑ جی نوبلیٹی اور پیس اینڈز سب کے ایک ایک ووٹ تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیشہ نوبلیٹی اور کلرڑ جی آپسی مفادات کے تحت وہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں ووٹ دی دیا کرتے تھے اور بیچارے پیس اینڈز کا ایک ووٹ کسی طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ ایک طرح سے ایک نائنسافی تھی کہ 98% population تھی پیس اینڈز کے لیکن کہ وہ 2% والے مل کر دو ان سب کو ایک ایک ووٹ تھی ملے جبکہ ہم 98% اور ہمیں بھی سرف ایک ہی ووٹ ملے ہمیں ہر سب کو الگ الگ ووٹ دینے کی کی پیبیلیٹی ہو جانے چاہیے تو فانیلی ایسا ہوا کہ باچھے سلامت نے کچھ وکے لیے ایسا سوچا اور دو طرح کے کمینگ منا دی اپنے دربارے کے اندر لیفت ہینڈ پہ وہ رکھا کرتے پیسنٹس کے ریپرینٹیٹیف کو اور رائٹ ہینڈ پہ ان کے فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیٹ کے لگ نوبلیٹی اور کلرڈی ہوا کرتے تھے اور یہی سے آپ کو پتا ہے لیفت اور رائٹ ونگ جو ہے وہ شدو ہوئی کہ لیفت ونگ سوشلسٹ سہری کے آج کل کے دور میں ہوتے ہیں رائٹ ونگ جو کپٹلیزم سپورٹرز ہوتی ہیں سرمایہ داری کے نظام کے سپورٹرز سو سارے رائٹ ونگ ہوتے ہیں تو لیفت ونگ اور رائٹ ونگ پولٹیکل ایڈیولوجیز کے اندر یہی سے آیا تھا اس فرنچ ریولوشن کی ہسٹری سے آیا تھا لیکن لیفت ونگ کے جو لوگ تھے وہ 98% تھے اور رائٹ ونگ کے جو لوگ تھے وہ صرف 2% آف دہ پپولیشن تھے بادشا سلامت سیکیورٹی فورسز اور نوبلیٹی کلرڈجی یہ سارے اس کے اندر موجود تھے تو اب بادشا سلامت کو ایسا نا کہ وہ وہ نہیں پسند کیا کرتے تھے کہ لیفت ونگ کی باتوں کو تسلیم کیا گیا پی سینٹس کے باتوں کو مانا جائے تو ایک طرح سے ریومرز ایک طرح سے فرانس میں ایک وقت میں پھیلنا شروع ہو گئی کہ فرانس کے بادشا یہ ساتھ شارتیں ہیں کہ وہ فرانس کے لوگوں پر اسٹیٹ فائر اوپن کر دیں جا سیدھی فائر کھول دیں ان کے اوپر تو یہ طرح سے ریومرز جنگل میں آگ کی طرح جا فرانس کے اندر یہ خبر دیں وہ پھیلنا شروع ہو گئی تو لوگوں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ کچھ کر کے مارا جائے بجائے اس کے کہ ہم ایسی ہی مل جائیں کہ اگر فرانس کے سنگ کینگ لویس لویس دس سکسین ہم پر گولیاں کھولنا چاہتے ہیں ہم پر فائر کھولنا چاہتے ہیں تو مرنا تو ہمیں ہے ہی کیوں نہ ہم کچھ کر کے مرے کچھ ریولیشن کچھ انقلاب برپا کر کے ہم مرے جو انہوں نے سوچا اور سات ہزار مرد اور عورتیں وہ ٹاؤن ہال کے سامنے جمع ہو گئے ٹھیک ہے سات ہزار مرد اور عورتیں اس طرح سے ٹاؤن ہال کے سامنے جو ہیں وہ جمع ہو گئے انہوں نے تجاج کرنا شروع کر دی اور چودہ جولائی سترہ سو اناسی جو ہیں یہ تھی جب سٹارمنگ آف دے بس ٹائل ہوئی ایک جیل تھی بس ٹائل جسے اس کو کہا جاتا ہے فرانس کے اندر پیریس کے اندر اس بس ٹائل جیل کے اندر بادشاہ سلامت کے خلاف جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس جیل میں ڈال دیا جاتا تھا تو جتنے بھی یہ لوگ تھے سارے لوگ جا کر بس ٹائل جیل میں گئے اور وہاں پر سٹارمنگ کر دی وہاں پر حملہ کر دی اس کو آگ لگا دی اور اس کو پوری طرح سے توڑ دیا اور توڑنے کے بعد جو بھی اس کے اندر قیدی تھے ان کو وہاں سے انہوں نے باہر نکال دیا ویسے تو زیادہ قیدی نہیں سکول ملا کے صرف سات قیدی تھے جو بس ٹائل جیل کے اندر قید تھے ان ساتوں قیدیوں کو فائنلی جو ہیں وہ جو ریولوشنیس تھے جو انقلابی لوگ تھے جو مختلف ہتیاروں سے لیس تھے تو انہوں نے ان سات لوگوں کو چھوڑا لیا فائنلی اس طرح سے ریولوشن کا آغاز ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا فرانس کے لوگوں نے کہ جب تک ہم ایک ایسا کانسٹروٹیشن نہیں بنا لیتے جس میں بادشاہ کی پاور سب سے کم سے کم ہو ہم اس وقت تک لڑائی کرتے رہیں گے ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے اور لڑنا نہیں چھوڑیں گے اور فائنلی اس طرح سے کیا کیا ان کی انہی کوششوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک وقت ایسا پی آیا ہے کہ لویس بادشاہ لویس ڈا سکسٹین اور میری اکٹونٹ ان کی ملکہ ان کو جیل کی اندر ڈال دیا گیا ان کو امپریزن کر دیا گیا ٹھیک ہے وہ جیل میں چلے گیا اور جیل میں جانے کے بعد ان کے خلاف کارروائی بھی چلی اور ان کو فائنلی جو ہے وہ سزائے موت دی دی گئی بادشاہ اور ملکہ دونوں کو لیکن اس وقت میں سزائے موت دینے کا ایک الگ طریقہ تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گولیٹون گولیٹون ایک لکلی کا ایک فریم ہو ہوتا تھا جس پر ایک بلیڈ لگی کرتی تھی وہ بلیڈ جو ہے وہ گرتی تھی نیچے اور جو سر ہوتا تھا شخص کا وہ سر کلم ہو جائے کرتا تھا اس طرح سے گولیٹون کا ایک دور آیا جس میں سن کنگ لویس اور میری انٹرنیٹ ان دنوں کے گردن کٹے گئے اور فرانس کے اندر سے منارکی سسٹم بچہات کے نظام ختم ہوا اور وہاں ڈیموکریسی آگئی اور ایک ریپبلک بن گیا فرانس اور فرانس وہ پہلا ایک کنٹری تھا یورپ کے اندر جس نے منارکی سے ازادی حاصل کی تھی اور وہاں پر وہ پہلا کنٹری تھا جہاں پر ریپبلک سسٹم اسٹارٹ ہوا تھا جس کے اندر ووٹنگ کا کونسٹیپ تھا کہ لوگ ووٹ دیں گے اور ووٹ دینے کا نتیجہ میں جس کو ووٹ زیادہ ملیں گے وہ ہی لیڈر بنے گا اور اس کے بعد فانلی رین آف ٹیرے سٹارٹ ہوا تو دکھا جائے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ٹھیک ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئے لیکن انہی ریولیشنری لیڈر ریولیشنری لوگوں کے ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا میکسی ملین رویس پیری اس کے دور میں رین آف ٹیرے سٹارٹ ہوا جو بھی بادشاہ کو سپورٹ کرنے والا بندہ تھا اس کو چن چن کر مارنا شروع کیا گیا ٹھیک ہے اور لیکن گردن کٹ دی جاتے گلٹان سے اور پھر ان کے گردنوں کو جو ہیں وہ لکڑی پر اور تلوار پر اس طرح سے وہ لے کر سلکوں میں لوگ بھوما کرتے ہیں جلوس بنا کر جلسے بنا کر اور اس طرح سے ہزاروں لوگوں کے جو ہیں وہ گردن اس طرح سے فرانس کے اندر کھٹے گئے انہوں میں سے ایک گردن کٹا جو ایک بہت ذہین گردن تھا جو ایک بہت ذہین دماغ تھا انتونی لورنس لووائزر کا سائنس کے سورنڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں یہ فادر آف موڈرن کیمسٹری ہیں جنہوں نے بتایا تھا کہ 21% پارٹ آف اوڈ ایر اکسوڈن گیس لیکن وہ نوبل فیملی سے بلونگ کرتے تھے تو ان کے اب اس سر کارڈ دیا گیا اور ان کی وائف جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ جج صاحب اس سر کو کاٹنے میں چاہید ایک لمحہ نہ لگے لیکن اس سر دوبارہ پیدا ہونے میں صدیہ بیچ جائیں گی تو اس طرح سے یہ ایک غلط کام تھا جو کہ وہاں پر ایک اور غلط کام یہ تھا فرنچ ریولوشن کے بعد کہ فرانس کے کالونی تھی کیریبین کے اندر مارٹین ایک اچھا گوڈلوپ اور سین ڈومیگو ٹیمونگو کے نام سے جس پر مختلف فصلے وغیرہ فرانس اس کو وہاں سے امپورٹ کیا کرتا تھا تو فرانس کے لوگ ڈائریک کیریبین نہیں جائے کرتے تھے بلکہ پہلے افریکن کوسٹ آئے کرتے تھے وہ وہاں سے افریکن سلیفز کو لے کر وہ کیریبین جائے کرتے تھے جہاں ان سے جبری کام کرویا جاتا تھا ان کو خرید کر وہاں سے تو صرف سلیبری کا سسٹم فرانس کے اندر موجود تھا جو کہ فرانس فرنچ ریولوشن جو آیا تو اس میں اکوالیٹی اور فریٹرنیٹی لیبرٹی اس کے باتیں تھے لیکن وہاں پر اکوالیٹی لوگوں کو دی نہیں گئی تو اسی وجہ سے کیابا کے 27 جولائی 1774 آنگوے کو رویس پیری جو رویشنلی لیڈر تھا تو میکسی ملین رویس پیری کی بھی ایکزیکیوشن کا ٹائم آیا اور اس کو بھی گلوٹین کے تھو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا اس کو سزائے موت دی دی گئی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فرانس پہلا ریپبلک تھا پوری یورپ کے اندر اور یورپے باقی کنٹریز کے اندر منارکی موجود تھی تو وہ چاہتے تھے کہ فرانس کی ریپبلک سسٹم کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے تو فائنلی وہاں پر ایک نیپولین بونا پارٹ ایمپیرر فرانس کے اندر وہ سرعام آتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ لیڈریشپ گیٹ کرتے ہیں اور وہ ایک ایمپیرر تھے دیکھ مزے کی بات ہے کہ فرانس ریولیشن آیا ہی تھا منارکیو کو ختم کرنے کے لیے لیکن فرانس ریولیشن میں فوراں بعد ایک اور ایمپیرر فرانس کے اندر آ گیا جو نیپولین بونا پارٹے تھا اور بڑا کرول لیڈر تھا لیکن اس کے دور میں فرانس نے بہت زیادہ فتوحات کی اور فائنلی اس نیپولین بونا پارٹ کو بھی وارٹر لوگ کے جو لڑائی تھی وارٹر لوگ کے جنگ میں نیپولین بونا پارٹ کو شکست ہوئی اور اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا اور یہ مر گیا تو دیکھا جائے تو فرانس ریولیشن اتنا زیادہ فائدہ من تو آپ کو نہیں لکھتا کہ جو ہوا تھا لیکن فرانس ریولیشن کی وجہ سے رائٹ آف لائف فیڈم آف سپیچ فیڈم آف اوپینیم equality before law یہ سارے چیزیں آئیں جو فرانس کے کانسٹیوٹیشن کا آج بھی حصہ ہے اور دنیا بھر کے کاوانین میں liberty, equality, fraternity دنیا بھر کے کاوانین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو فرنچ ریولیشن کی ہی یادگاریں تو آئیے ہوبصو سوڈنٹس کہ آپ کو یہ لیکچر جہاں وہ پسند آیا ہوگا آپ کا بہت شکریہ میری تمام چیزوں کو سننے کا اور اگر آپ کی لیکچر میرے پسند آیا ہے تو میرے چینل سننسلیم دور فکار اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنچ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں اس طرح کی بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں اپنے لیکچر کے تفسس سے چونکہ نولیج گین کرنا ہر کسی کے لئے ضروری ہمیں پتا ہونا چاہیے دنیا میں کس طرح سے ہسٹری چلی ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ